اچھا جی آج کا ہمارا ہے چاکٹر نمبر ایڈ جو کہ ہے اٹنشن اور یہ کنٹنیو ہے ٹھیک ہے جو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں یہ انہوں نے دوبارہ ایڈ کیا ہوئے جو ہم نے پڑھا تھے اٹنشن اور مینن کے بارے میں کہ میننگ اور اٹنشن میننکل سینٹنس بنا دیا تھا ٹھیک ہے اور یہاں ٹرائزمن ایکسپریمنٹ میں بھی یہ ہی تھا کہ یہاں پہ اٹنشن جو ہے اس ارڈی سیلیکٹر یہ ہے سیلیکٹر یہ انہوں نے دیکھا تھا اس کے انتر اور ان کو یہ کہا گیا تھا سبجیکس کو کہ انہوں نے وہ میسیج بتانے ہیں جو کہ لیف ڈیر میں بولا جا رہا تھا لیف ڈیر میں یہ سنٹنس دیکھیں کہ یہ بولا جا رہا تھا آئے وز گوئنگ دے بین چاننا سمک لبجی چرپنگ اور رائے دے میں بکس چیرز یہ بولا جا رہا تھا ان میں سے دونوں میں سے اور بھی ایک بڑھ پر میننفل سنٹنس نہیں تھا سبجیکس نے کہا کہ ہم دونوں کو سنٹنسز کو مکس کر کے ایک میننفل میسیج بنا کر دے گیا تھا جیسے بھی میں اپلتے تھے اچھا یہاں پر پوائزمین موڈل یہ بھی ہوئی ہے جس میں ارلی سیلیکشن موڈل کی بات ہو رہی ہے اس ایکسپریمنٹ میں جہاں پر اٹنڈنڈ میسیج ہو تھا اس کو شادو کرنا اس کو دوسرے میسیج ہو رہا تھا تو یہاں پر بات کی گئی تھی اس پر پوائزمین موڈل میں کہ یہاں پر کمیں سلٹر ہی ہے یہاں پر کیا ہے اٹنڈویچر ہے ٹھیک ہے اٹنڈویچر اٹنڈویٹر ہے کیا پرننسیشن آپ دیکھ لے گئے اچھا اس میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے اپر میں لکھا ہے کہ اٹنڈویٹر میکنڈ انٹینڈڈ سگنل اب یہ کیا کرتا ہے جو انٹینڈڈ سگنل ہے جو انٹینڈڈ انفرمیشن ہے اس کو کیا کرتا ہے جب وہ انفرمیشن ہے پروسیس ہو جاتی ہماری دکشنری میں تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارا نام وغیرہ وغیرہ وہ امپورٹنٹ رہ جاتی ہیں اور جیسے کہ ٹیبل اور فائر جو کہ ہاں امپورٹنٹ ہیں وہ نکل جاتی ہیں اس چیز سے تو کیا ہوتا ہے یہاں پر سیلیکشن ہوتی ہیں میننفول انفرمیشن کی سیلیکشن میں ٹھیک ہے اس مطلب اس کے بعد آجاتا ہے بارڈ پرمیونس ایکسپریمنٹ یہاں پہ بہت ہو رہی ہے کہ کس طرح سکل کریٹیٹ ہوتی ہے اس موڈل میں انفرمیشن کو اسی موڈل میں دکھایا گیا تھا کس طرح ہماری سے سنسز ہیں وہ انفرمیشن کو لیمیٹڈ کپیسٹی کے اندر رکھتی ہیں جیسے کہ انفرمیشن جو کہ ہماری شورٹ ٹرم میموری میں جاتی ہے شورٹ ٹرم میموری جو ہے اس کی ایک لیمیٹ ہوتی ہے کیونکہ ساری انفرمیشن جو ہے وہاں ریٹین ہو جاتی ہے اور ریسید کرتی ہے پھر بھائی سیمسسس اور بہت کم پیریڈ آف ٹائم کے لیمیز شورٹ ٹرم میموری جو ہے ایک سنسری سٹور ہے اور یہاں پہ بڑے کم پیریڈ آف ٹائم کے لیے انفرمیشن سٹور ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم سیلیکٹو جو انفرمیشن ہو تو اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایکسڈا کو نکال دیتے ہیں اور سیلیکٹڈ انفرمیشن آف پیر چلی جاتی پاس آوٹ کر رہا ہے سو لیمیٹڈ تک پیچھتی چینل کا اپورٹڈ انفرمیشن ہے اور ایک ساتھ سٹور کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسرا فیٹ بیٹ 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 ب ہوت کی طرف چلا جاتا ہے یہاں پہ ہم نے پھور پرس پرسائز بتایا ہے کہ کس طرح وہ پیغوب کرتا ہے انفرمیشن کو آکے اور اس کے علاوہ پھر اگر یہی ہوتا ہے کہ انفرمیشن سیلیکٹی فیلٹر کی طرف جاتا ہے کہ انفرمیشن سیلیکٹی فیلٹر ہوتا ہے اور پھر اسی طرح پورا پرسس جاتا ہے اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا جو فیزیکل رسپانس اب اس کی طرف اٹنشن کی طرف ہے یہ بہترین موسٹ اپورتن تھیم جو براد بینڈ موڈل میں باتا ہے وہ سیلیکٹی فیلٹر کی ہے جو کہ منفرل وہ شورٹ ٹرم سرونڈ کے تھیم جاتا ہے جیسے ہی وہ سمسلی اسمیں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس منفر رسپانی پھوری سو بات ہو رہی کہ پھرسیلے پھر انفرمیشن سیلیکٹیوی بھی کرے ہوتا ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے اس کے سیلیکٹی فلٹر کی کسی ملڈنگ کے بیسیس پر نہیں ہوا یہاں پر اس چیز پر سیلیکٹی فلٹر کے بارے گھلتے ہیں یہاں پہ رونے پورا بتایا ہے یہ سینسز میں جاتی ہے پھر شورٹ ٹپ سٹور میں جاتی ہے پھر سیلیکٹی فلٹر سے ہوتا ہے اور سیلیکٹی فلٹر سے ہوتا ہے لیمیٹیڈ کپیسٹی چینل میں جاتی ہے پھر یہ آگے سٹور کرتی ہے پورا رونے دیاگرام بھی بتایا گا پھر آپ بھی تائیگرام سنننے لگے تو وہ آٹومیٹکی لگے اس کے بعد ہے نورمنز موڈل اس میں کہا تھا یہ بہت پوپلر نیتا اس کا موڈل اس میں یہ ایکسپین کیا گیا تھا کہ اٹینشن جو ہے لیٹ سیلیکٹر ہے پھر ہم بات کر رہے تھے ارلی سیلیکشن کی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں نورمنز موڈل میں لیٹ سیلیکٹر ہے اس نے کہا تھا کہ ساری انفرمیشن جو کہ شورٹ ٹپ میموری میں سٹورڈ ہو جاتی ہے پھر لوگتر میموری میں جاتی ہے پھر لوگتر میموری میں کیا ہوتا ہے کہ ہم چیک ریلیونس کی ریلیونس کی وہ ٹھیک ہے جب ریلیونس دان ہو جاتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ریلیونس ہے کہ نہیں پہ سلیکٹ ہو جاتی ہے انفرمیشن اور پھر اس انفرمیشن کو اٹینشن کی جاتی ہے تو یہ کیا ہے یہ آپ بات کر رہے ہیں چاہے تو یہ انہوں نے آپ کے ڈائیگرام بھی دیا ہم سب سے ہمیں سمجھا جائے انہوں نے دو اپورٹر موڈل کی بات کی بات کی ہم پہلے کر چکی ہیں ارلیی سیلیکشن اور دیٹ سیلیکشن ٹھیک ہے ارلی سیلیکشن موڈل کے دو ٹائپ ہیں وان جوزر فلٹر چونکہ براد فرین میں بات کی تھی اور دوخترا فلٹر کے بارے میں بات کی کہ ٹرائیسمن کے موڈل میں تھی دونا ہمیں دلکیں کس میں تک ہمیں اور فلٹر موڈل کا مطابق ہے کہ فلٹر کرتے ہیں فلٹر ہوئی چیزیں پاس ہو جاتی ہیں اٹینومیٹر مطابق ہے نفرمیشن بھی کر دیتی ہے کچھ کو سٹرنثن کرتی ہے کچھ کو بھی کر دیتی ہے اور مینٹل دکسنری میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹن ہوتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ سٹرنثن کرتی ہیں کس کو اٹینومیٹر سے تلٹن ہوتے ہیں کچھ سیکالوجیز انہوں نے جو تھا ان کا امفیسز زیادہ جو تھا کپیسٹی پہ تھا وہ اس پہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے یہاں پہ بات ہوگی خانمان کے بارے میں بات ہوگی یہاں پہ جیسے کہ کچھ انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے اور اس کے اندر سے ہم لوگ فلٹر کر لیتے ہیں صرف ریلیبنٹ انفرمیشن وہی انفرمیشن سیلیکٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں ان کی ڈیفرن ڈیمانڈ ہوتی ہیں اٹینشن جو ہے وہ ڈیوڈ ہو جوتی ہے ڈو ون ٹاسک یا پھر ڈو ادھر ٹاسک اور سب سے مین بات یہ ہے جو اٹینشن ہے جو ٹاسک ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے منٹل افورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ لوگوں کا جو ہے کنٹرول ہونا چاہیے جہاں پر بوٹل نیک کر ہو رہی ہے بوٹل نیک سے مراجعہ ہم نے پہلے بات کی تھی جو کہ اس سے مطلب ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ ٹرافک کو جائم ہو بہت زیادہ کنزسٹڈ جگہ ہو تو لوگوں کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کریں گے خانمان's capacity model اب اٹنشن اور افورٹ پر جو تھا ان کا کام تھا خانمان کا جس میں انہوں نے اپنا فوکس جو ہے بوٹل نیک سے capacity کی طرف لے گئے تھے بوٹل نیک میں ہم نے لازٹیں پڑھا تھا کہ جیسے کہ بہت زیادہ ٹرافک جام ہے اور صرف جو اٹینڈڈ انفارمیشن ہے اس کو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں سپیسیفک انفارمیشن ٹھیک ہے بوٹل نیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے کنجسٹڈ ہو گیا جیسے کہ لوگ ہیں بہت زیادہ ایک جگہ گہدر اور صرف اس سے جو ہے limited capacity جو ہے وہ نکل رہی ہے یا آپ اس limited information کو جو ہے آپ فوکس کر رہے ہوں تو یہاں پہ جو ہے flexibility attention میں آ جاتی ہے جہاں پہ ہم اپنی attention کو جو ہے change کر سکتے ایک چیز سے دوسری چیز میں ٹھیک ہے اور بہت زیادہ evidence بھی تھا bottleneck سے related جو کہ actually adjustable تھا اور ہم اس کو early to late move کر سکتے تھے ٹھیک ہے اور ایک person کی جو capacity ہے to perform a mental work ظاہرے ایک general limit ہوتی ہے ایک انسان کی جس میں mental work جو ہے اس میں اتنی اس کی capacity لگتی ہے اور ایک اچھا اور جو ہے control بھی اس پہ considerable ہوتا ہے جتنی capacity اس کو الوکیٹ جائے رہے ایک بندے کی جتنی capacity ہوگی اس کے حساب سے ہی وہ کام کر سکے گا نہ اس سے زیادہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کم اچھا اس کے بعد ہے Daniel خانمان کی انہوں نے کام کیا تھا پرنچٹن یونیورسٹی پہ جہاں پہ ان کا cognitive psychology ہی صرف area نہیں تھا بلکہ attention بھی تھا اور دوسری areas بھی تھے اب ان کا capacity model ہے یہاں پہ انہوں نے diagram بتایا ہے اس کو دیکھیں کہ اگر آپ تو یہی چیزیں اس میں بتائی ہوئے ہیں اس paragraph میں ٹھیک ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے مطلب کوئی بھی arousal trigger ہوتا ہے arousal کا مطلب کوئی بھی activity start ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ manifestations ہوتی ہیں جیسے کہ available capacity attention کی ٹھیک ہے وہ will be located depending on the status مطلب کوئی بھی activity ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ attention جو ہے locate ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ possible activities ہوتی ہیں جیسے کہ کتنا ہم نے ایک task کو attention دینی ہے ٹھیک ہے اور کتنی attention جو ہے دوسرا task کو دینی ہے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم evaluate کرتے ہیں کہ کتنا ہم نے task کو attention دیا اور کتنی capacity جو ہے اس task میں لگی اور اس کو re-adjust کرنے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر اب بات آتی ہے arousal کے arousal جو بھی اوپر بتایا ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی activity کوئی بھی activity start ہوتی ہے جیسے کہ physiological state جو کہ influence کرتا ہے ہماری mental capacity کو different task میں اس کے علاوہ enduring dispositions کا مطلب ہوتا ہے ایک automatic جو ہے influence مطلب ایک automatic effect ہوتا ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنی attention جو ہے ہماری directly چلی جاتی ہے ٹھیک ہے where people direct their attention اس کے علاوہ monetary intentions کیا ہے ایک conscious decision ہوتا ہے جو کہ ہماری conscious میں رہ کے ہوتا ہے مطلب ہماری awareness میں رہ کے جہاں پہ ہم attention کو allocate کرتے ہیں جو بھی different tasks یا aspects ہماری environment میں ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے اس task میں لگی اور اس کو readjust کرنے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر اب بات آتی ہے arousal کے arousal جو بھی اوپر بتایا ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی activity کوئی بھی activity start ہوتی ہے جیسے کہ ایک physiological state جو کہ influence کرتا ہے ہماری mental capacity کو different tasks میں اس کے علاوہ enduring dispositions کا مطلب ہوتا ہے ایک automatic influence مطلب ایک automatic effect ہوتا ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنی attention جو ہے ہماری directly چلی جاتی ہے ٹھیک ہے where people direct their attention اس کے علاوہ monetary intentions کیا ہے ایک conscious decision ہوتا ہے جو کہ ہماری conscious میں رہ کے ہوتا ہوتا ہے مطلب ہماری awareness میں رہ کے جہاں پہ ہم attention کو allocate کرتے ہیں اور جو بھی different tasks یا aspects ہماری environment میں ہو رہے ہوتا ہے اس چیز کو لے کے conscious decision make کرنا اس کو monetary intention کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک example دیا ہوئی ہے یہاں پڑھ لے گا اس کے بعد bottle versus capacity bottle نے کیا ہے ہم نے یہ پہلے بھی بات کیا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ according to this model same mechanism required to perform two incompatible tasks two incompatible tasks جو کہ specific ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ same mechanism needed to those tasks ایک منٹ ہم اوپر پڑھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے کہ دونوں موڈل میں کیا بتایا گیا ایکٹیوٹیز کو کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ انٹیفیر کر رہے ہیں اچھا ہاں ڈیفرنٹ جو ہے situations پروائیڈ کی بھی اور بتایا ہے پہ دوسری ایکٹیوٹی میں انہوں نے capacity کے بارے میں بات کی بھی ہے کہ it is a non specific task اب بوٹلنک سپیسیفک ہے capacity non specific ہے اور اس میں total demands of the task اس میں انٹیفیرنسی بات کی ہے جس پہ specific capacity early selection بغیرہ ہاتی ہیں اور پھر second میں انہوں نے لکھا ہے کہ both kinds of theories وہ necessary ہیں مطلب کہ بوٹلنک بھی ضروری اور capacity بھی ضروری انہوں نے جس ایک وہ بتایا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اگر انٹیفیر ہوتی ہیں تو کیا causes کیریٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ capacity اور stage of selection یہاں پہ میری خواہد سے یہی ہے کہ پہلے تو capacity کی بات ہو رہی دوسرا جو ہے اس کی stage of selection یہاں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم نے early selection of mode کرنا ہے اس کے علاوہ ملٹیٹیوٹ تھیوری کیا ہے ملٹیٹیوٹ تھیوری میں ایسی تھیوری جو کہ propose کرتی ہے جس میں لوگوں کی انٹینشن ہیں اور ان کی جو ڈیمانڈ ہیں تاسک کو لے کے وہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ انفرمیشن پروسیسنگ stage کونسی انفرمیشن سیلیک کرے گا ڈیمانڈ ہے تاسک جس میں جو ہے منٹل ایفورٹ جو ہے بڑی زیادہ لگتی ہے ظاہر ہے کوئی بھی ٹاسک کریں کوئی بھی ہمیں ٹاسک کو فلفل کرنا ہے تو اس میں ہماری منٹل ایفورٹ لگتی ہے ہماری انٹینشن ہمارے ڈیمانڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس چیز کو تینشن زیادہ دینی ہے اور ہم لوگ پھر ایک بیسس آف میننگ کے اوپر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے پرفارم کرتے ہیں جیسے ہم نے اپر بات کی تھی کہ کوئی بھی میننگلس سینٹنس سیسے سب سیکس کو دکھایا جاتے تھے اور انہوں نے اپنے میننگ سے میننگ بنا کر لیتے ہیں تو یہاں کوئی بات ہے اسیس آف میننگ پہ ہم نے سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بات ہے ارلی سیلیکشن و لیٹ سیلیکشن اب اس تھیوری کے ارلی سیلیکشن اور لیٹ سیلیکشن اگر ہوتی ہیں ہم لوگ اپنی بوٹلنگ اور فلٹر کو موف کر سکتے ہیں اچھا جیسے کہ یہاں پہ انٹریکشن ہو رہی ہے اگر بوٹلنگ پر کپیسٹی کے درمیان انٹریکشن ہوتی ہے ہم لوگ اپنا بوٹلنگ پر شیفٹ کر دیتے ہیں انتہا پر پروسٹنگ انفرمیشن جہاں پہ ہم نے اٹنشن دینی ہے اور کپیسٹی کو ہم لوگ سوچ کرتے ہیں بوٹلنگ کو کپیسٹی کو سوچ کرتے ہیں بوٹلنگ کو اپنی کپیسٹی کے اپورڈنگ اور لیٹ سوچ کر سکتے ہیں یہاں پہ کونسٹ دیا ہے کہ دونوں چیزیں اکر ہوتی ہیں لیٹ سیلیکشن بھی ہوتی ہیں دولیٹس سیلیکشن وہ ہماری پرسپشن کو افکت کرتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ جو بھی انفرمیشن وہ لیٹ سیلیکشن بھی ہوتے ہیں تو یہاں بھی پس انہوں نے یہ ہی بتائے کہ ہم لوگ اس کی اپنی اٹنشن اپنا بوٹلنگ کو موو کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم لوگ اپنا لیٹ سیلیکشن بھی کر سکتے ہیں موڑی پرسپشن کو افکت کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا لیسن نمبر ٹین اب یہ ملٹی ٹیوری جو کہ ہم پر چکے ہیں اب ملٹی ٹیوری پر ایکسپیرمنٹ بھی ہوا تھا جسے پانچ ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ کنڈا کیے گئے تھے یہ دیکھا گیا تھا کہ کتنا اماؤٹ اف کے پیسٹی جو ہے ریکوائر ہوتا ہے تو پیفارمر ٹانس ایک ٹانس کرنے کے لیے کتنی ایک پیسٹی ریکوائر ہوتی ہے اور انہوں نے پر ریکارڈ بھی کیا تھا تاکہ کس طرح ایک پرسن جو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے تبراہ سبسائیری ٹاسک مطلب ریکشن ٹائم ٹھیک ہے پھر ایک ٹاسک کو سیلیک کر لیا جاتا تھا لسننگ ٹاسک اور اس لسننگ ٹاسک میں کیا تھا کہ ہمیں دیفرنٹ وائسز جو تھیں دونوں وقانوں میں بھولی چاہتی تھی اور سبجیکس کو جو ہے اٹین کرنا ہوتا تھا صرف ایک وائس کو ایک لسٹ کو اور پھر اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا تھا اب ہے سبسائیری ٹاسک کیا ہوتا ہے اب یہ ایسا ٹاسک ہے جو کہ میجر کرتا ہے ابھی جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ ہاو کوئکلی ایک انڈویجن جو ہے وہ ریاکٹ کرتا ہے سٹیمولیس کو ٹھیک ہے ان آرڈر پہ ایوالویویٹ دا کپیسٹی کی کتی زلدی جو ہے اس چیز کو اس چیز پہ ریاکٹ کرتا ہے تو اس کو سبسائیری ٹاسک کرتے ہیں پھر ہے کپیسٹی تھیوری اب یہاں پہ ایک اسمشن تھا کپیسٹی تھیوری کے بارے میں کہ گریٹر اماؤنٹ آف پوشن ہے کپیسٹی کا وہ کس کو الوکیٹ کیا جاتا ہے لسننگ میں سلیکٹو لسننگ میں جو کہ پرائمیوٹ ٹاسک کہناتا ہے اور لیس جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے فورتا مونٹرنگ سیگنل لائت کاؤزنگ لانگر ریاکشن مطلب جو سلیکٹو لسننگ ہے اس میں کیا ہے کہ گریٹر پوشن جو ہے وہ کپیسٹی کے الوکیٹ کیا جاتا ہے اور لیس جو ہے وہ فوکس اس پر کیا جاتا ہے جس میں لانگر ریاکشن ٹائم دے رہے ہوں جس میں اٹھیک ہے جس میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہوں جیسے کہ ایک مینز کہ اگر ہم سلیکٹو لسننگ تاسک جو ہے اگر سلیکٹو لسننگ تاسک میں زیادہ کپیسٹی ریکوائر ہو رہی ہے تو کیا ہو کہ سبسائٹو ٹاسک کی جو کپیسٹی ہے مارٹر کرنے کی سگنل کو وہ لیس ہو جائے گی ٹھیک ہے that's why ریاکشن جو ہے وہ زیادہ ٹائم دیتا ہے اس کے ادعوہ ہے پھر ریاکشن ٹائم اور اکیوریسی اچھا the time it takes for the subject the time it takes for the subject to respond جتنا ٹائمک سٹیمیلوز کو رسپاونڈ کرنے میں لگتا ہے اس ٹائم کو ہم کیا کہتے ہیں ریاکشن ٹائم جتنا زیادہ ٹائم لگے گا difficult ہو جائے گا اتنا more difficult task لگے گا لیکن the task is demanding or subjects mistakes کر رہے ہیں time زیادہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں mathematics جو کہ difficult subjective mistakes ہوتی ہیں اور وہ demanding ہوتا ہے obviously تو if there is more demanding task اگر زیادہ demanding task ہوگا تو اتنی زیادہ mistakes لیں گی اور اگر less demanding task ہے تو اس میں accuracy زیادہ ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ہمارا reaction time بہت slow ہو جاتا ہے اور accuracy بھی جو ہے وہ کام ہوگی اچھا یہاں پہ ایک experiment ہے اچھا جی pair of words جو ہے present کیے گئے تھے دونوں کانوں میں ہیڈ فون کی طرح ترجے کو اور پھر کیا کیا چیز کیا پیچ آی مل اور سمیٹی کیا پیچ آی مل فیمیل کی دوسری سمیٹی کی کی سمیٹی کی پیالی لسٹ پہلی لسٹ ایک لسٹ لسٹ کیا پیالی یہ دیکھا گیا تھا کہ مل فیمیل کی کسی کی اس میں کیا کسی کسی موڈ سلی کی کیونکہ ایک چیزیز میں سے زیادہ جلدی پتا چل گیا تھا کیونکہ دونوں پر ملے اور فیمل کے بارے میں ایک کان میں باتایا جا رہا تھا اور دوسرے سیٹیز کے نام اور پتایا جا رہا تھے ملٹی موٹ ٹیوری کی ملٹی موٹ ٹیوری کی ملٹی موٹ ٹیوریوب ملٹی موٹ ٹھاوری بسانت تructor اس کی پروڈکشن باتیاں اور ریزلٹ باتیاں ہوئے سبسائیڈی ٹاسک پر پڑھا ہے ورائیمڈی ٹاسک کا ریزلٹ باتیاں ہوئے کتنے پرسنے ہوں کتنا انہوں نے رسپونس کیا تھے کتنے ایرارز دیئے تھے پھر امپلیکیشنز آگئی کہ کتنا ریاکشن ٹائمگ لگا تھا ہاں آنٹ آف کے پاسٹی کتنی لگی تھی اپسیوری میں وہی بات جنب کی ہوئی کہ اٹنشن فلیکسبل ہے ویبل کے پاس چوئیس ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے بیسٹ اس کو یوز کرنا ہے اور کس طرح انہوں نے ایلوکیٹ کرنا ہے ڈیفرنٹ ٹاسک کو اس کے اکورڈنگ اور اگر تو ٹاسک ڈیفیکلٹ ہے تو اس کو ہم پیکٹس کر کے ڈگریز کر سکتے ہیں چاہیے ہاں پہ ہمارے جاپٹر ختم ہوتا ہے آپ کو سمجھائے ہوگا ملتی ہے نیکس سیکچے